انٹرنیٹ اور کیبل نیٹورکس پر فلموں کی غیر قنونی نمائش روکنے کے لیے فلم میکرز نے عدالت سے رجوع کر لیا جس میں اہم اداروں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے پاکستان میں انٹرنیٹ کے مترپریٹ فارمز اور کیبل نیٹورکس پر ملکی اور غیر ملکی فلموں کو بغیر کسی اجازت کے نشر کیا جاتا ہے جس سے پیڈوسرز اور ڈسٹریبیوٹرز کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے فلم کی غیر قنونی نمائش روکنے کے لیے ملک کی دو اہم کمپنیوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے لاہور ہائے کون نے کیبل نیٹورک اور انٹرنیٹ پر ٹی وی چینلز کی مقامے اور غیر ملکی فلموں کی نمائش کو چیلنج کرنے والی درخواست پر سینٹرل بورڈ اور فلم سینسر پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹی آتھارٹی اور دیگر مترکہ داروں سے جواب طلب کر لیا ملک کے مروف ادارے انسی انٹرٹینمنٹ اور مانڈوی وال انٹرٹینمنٹ نے پیمرہ کی لیسنس ہولڈر کی طرف سے موشن پکچر آرڈیننس انہی چنہتر کی خلاورجی پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے مشترکہ درخواست دائر کی درخواست بزاروں کی جانوں سے ایڈوکیٹر لیڈزان نے عدالت کے روبرو درائل دیتے ہوئے کہا کہ پیمرہ کے قائد زوابط کے تحت ڈسٹیبوشن نیٹ ورک پر نشر ہونے والے تمام فلموں کے لیے موشن پکچر قانون کے تحت کیم بورڈ سے منظری لینا لازم ہے انہوں نے کہا کہ سارٹیفکیٹ کے بغیر کس بھی فلم کو نشر کرنا غیر کنون نہیں ہے درخواست بزار تقسیم کار اور وامن وائز سمہ گھر ہونے کی ایسے سے ہر فلم کے لیے سینسر بورڈ اور وفاقی وزارت تجارت کی جانب سے لیسنسنگ اور سارٹیفکیشن کی سخت کازوں کے تابعے ہیں لیکن پاکستان میں کیبل لائسنس یا انٹرنیٹ سے چلنے والے پلیٹ فارمز کے لیے سارٹیفکیٹ اور سنسرشیپ کی سخت کازے پورا کرنے کی شارت نہیں ہے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سنسر سارٹیفکیشن کے بغیر کیبل نیٹ ورک اور انٹرنیٹ مقامی اور غر ملکی موارٹ علیکاس کرتے ہیں جو خلافے قانون ہیں انہوں نے درخواست کی کہ اضالت جواب دہندگان کو خکم دے کہ انہی جو اور سرکاری نمائش کے تمام ذرائع جب بغیر کسی ریگولیٹ کے تحت فلموں کی نمائش کرتے ہیں انہیں قوائد کے تحت ریگولیٹ کیا جائے جیسٹس راہیل کامران نے فریق این کو 18 مئی تک جواب جمع کرانے کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے اٹھانی جنرل پاکستان سے کیس میں معاملت بھی طلب کر لی